سبسکرائب کریں پاکستان میڈیا ٹوڈے کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے اب یہ ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں کہ جانور خریدنے سے پہلے کن چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے تو سب سے پہلی چیز کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو نیت کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کی نیت سے کوئی قربانی نہ کرے اگر کوئی شخص صرف اس نیت سے قربانی کرے کہ میں گوشت حاصل کرنا چاہتا ہوں ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی اور اگر ایسا شخص کسی کے ساتھ حصے میں شریک ہے تو جتنے لوگ شریک ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اس لیے نیت درست کرنا بہت ضروری ہے گوشت تو انسان کو ویسے ہی ملنا ہے گوشت تو کئی جانا نہیں ہے اس سے لیکن نیت انسان اپنی درست کرے کہ میں یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں زمناً اس کو گوشت ملنا وہ تو ملے گا لیکن اگر کوئی اسی نیت سے کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی جس کے ساتھ شریک ہوگا اس کی بھی نہیں ہوگی اسی طرح شہرت کی نیت سے کوئی خریدتا ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل رواج ہو گیا دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ کے جانور لوگ لے کر آتے ہیں اور اس کی ذہن میں اگر نیت یہ ہے اس کی کہ لوگ بولیں گے یار فلاں بڑا اچھا جانور لے کر آیا ہے فلاں جو آدمی ہے وہ ہر سال بڑے اچھے جانور لے کر آتا ہے اس نیت سے اگر خریدہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ جو شریک ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی لہٰذا سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے نیت اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نیت ٹھیک نہیں عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا دوسرے نمبر پر حلال مال استعمال کیا جائے حرام مال سے قربانی نہیں ہوتی اگر کسی شخص کی حرام آمدنی ہے کل آمدنی حرام ہے اور وہ اس سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی جس کے ساتھ شریک ہوگا ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی تو حلال مال استعمال کیا جائے اسی طرح اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کل آمدنی حرام ہے تو ایسا شخص کسی کے ساتھ اجتماعی قربانی میں حصہ نہ ملائے اس لئے کہ جس کے ساتھ وہ حصہ ملائے گا اس کی بھی قربانی ضائع ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی آمدنی ایسی ہے کہ کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حلال مال میں سے قربانی کریں حرام مال میں سے نہ کریں اگر کسی کی آمدنی کچھ حلال کچھ حرام ہے اور وہ حلال آمدنی سے قربانی کرتا ہے یا اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی جو اس کے ساتھ شریک ہیں ان کی بھی ہو جائے گی لیکن اگر کسی کا کل مال کل آمدنی حرام ہے سو فیصد تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہو اسی لئے جو ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے مختلف ادارے مختلف ٹرسٹ مختلف ویل فیر تو ان جہاں آدمی اجتماعی قربانی کرے پہلے آدمی خود اتمنان حاصل کرے کہ آیا یہ ادارہ قابل اعتماد ہے یا نہیں آیا یہ شریع تقاضوں کے مطابق قربانی کرتا ہے یا نہیں ہمارے اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا بس لوگوں کے ذہن میں جو آتا پیسے دے دیتے ہیں فلان ٹرس میں دے دو فلان جگہ دے دو فلان جگہ کوئی اس سے پہلے کوئی دیکھا نہیں ہوتا پرکھا نہیں ہوتا کہ آیا یہ علماء کی نگرانی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کو زبہ صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا کیا بھی جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا کچھ نہیں بس جا کے پیسے دے دی ہے آ کے بیغم ہوگی اس لیے پہلے اتمنان کرنا چاہیے ایسا نہ ہوں کہ آپ پیسے دے دیں وہ قربانی نہ کرے آپ اس انتظار میں کہ میری قربانی ہو گئی اور اس نے جانوری زبہ نہ کیا ہو یہ تو ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے اور جانور خریدتے وقت بھی کچھ چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز کہ ایسے وقت میں جانور نہ خریدا جائے جس وقت خرید و فروغ کرنا ممنوع ہے جمعہ کی ازان کے بعد پہلی ازان کے بعد کاروبار کرنا مکروح تحریمی ہے مکروح تحریمی کے مطلب ہوتا ہے حرام جمعہ کی پہلی ازان جب ہو جائے اس کے بعد کوئی چیز لینا یا کوئی چیز بیچنا مکروح تحریمی ہے تو اس لیے یہ ایک تو ہمیں قربانی کا جانور بھی اس موقع پر نہیں خریدنا چاہیے اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے تو اگر آپ اس عبادت کے لیے جانوری ایک ایسے وقت میں خرید رہے ہیں کہ جس وقت آپ کے لیے خریدنا جائز ہی نہیں ہے تو ایسی عبادت میں کیا نور اور کیا برکت اور کیا سمرہ اس کا اور کیا نتیجہ ہوگا کہ آپ نے جانوریں کیسے وقت میں خریدا جس وقت آپ کے لیے خریدنا جائز ہی نہیں ہے تو اس لیے اس چیز سے بھی بچا جائے اور یہ ہمیں ویسے بھی یاد رہنی چاہیے یہ بات کوئی بھی کاروبار دکان کھولے رکھنا کوئی بھی کاروبار کرنا جمعہ کی بھرام کے قریب ہے تو اس لیے اس سے ویسے بھی بچنا چاہیے اور جانور قربانی کے خریدتے وقت اس میں بھی بچنا چاہیے اسی طرح اگر دو آدمی سودہ کر رہے ہیں اور وہ کسی بات پر متفق ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ان کا سودہ بیٹھ گیا ہے اب آپ آ کر ان کا سودہ خراب نہ کریں یہ نہ کریں کہ یہ آپ کو پچاس ہزار دے رہے ہیں نہ آپ کو باون ہزار دے دوں گا ایسا کرنا بھی مکروح تحرینی ہے موسیقی موسیقی موسیقی